موسیقی 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 او یہ سری رام کا مندل ہے بھابی رکھی گمگا پہتی ہے یہ سری رام کا مندل ہے بھابی رکھی گمگا پہتی ہے سب لوگ یہاں پل کرتے ہیں موسیقی تیری لگن میں ہو جائے دنیا سے کی نارا ہو جائے مار جو رغبت کی مجدوں پہ موسیقی 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 اپنی جی بھی کا جا رہی ہے جو لینے والے دان لینے والے آپ جاؤ تیرتھ میں تیرتھ میں تو آپ لوگ جاتے ہی رہتے ہیں ایک بار ایک آدمی بھی تیارہ بھو کنجوس جندگی میں بانے دو روپیہ دان نہیں کرے جندگی میں اب سوچو کہ تک کنجوس ہوگا دو روپیہ دان نہیں کرے اور ایک دن پتنی نے کہا کہ بڑھاپا آنے والا کہا ہمیں چلے جاؤ تو لوگوں نے اس کا نام کیا دھر دیا دانی دیا چند یہاں پر ہو کوئی تمام کرنا نام سے کچھو نہیں کیوں ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ نہ کوئی کہے کہ مہاراج ہماری بات کہہ رہے گا نہیں تمہیں نہیں کہہ رہا اب کتھا کہہ رہے دانی دیا چند نام رکھ دیا اس کا لوگوں نے کیوں جیون میں دان نہیں کیا اس نے کیا کر دیا جیون میں دان نہیں درے آپ ایک دل پتنی پیشے پڑھ رہی آدمی سب کی بات ٹال رہے پر جس کے ہاتھ کی روٹی خانی باقی نہ ٹال تو آپ کو کیا کرے پتنی کہہ رہی تھی چلے جاؤ گنگا جی پاس نہیں ہے کم سے کم بس کا بھی کرایا نہیں لگنا پیدل ہی چلے جاؤ تو جوڑ جستی بات مان کے پتنی کی چلا گیا گنگا جی اور گنگا جی میں گیا تو سوچ رہا تھا یہ ایسے گھاٹ پہ جائے کہ جہاں پندہ پریسان نہ کرا گاہیں تو کہاں گیا مردہ گھاٹ پہ مردہ گھاٹ جہاں پہ مردہ ہی سرائے جائے یہ ایسے گھاٹ پہ گیا اور جلدی دھپکی ماری ہو سوچا کہ جلدی سے نکلے کوئی انڈو پندوں کے چکر میں نہ پڑنا پڑے اور جو دھپکی مار کے چل سے ہی نکلا اتنے میں بھاگوانی پندہ بن کے پہنچ گئے یہ جمان کیجے ہو مر گئے پانے کئی کہ جہاں پہ بھی آگا ہو بھاگوان بنے پندے پندہ بنی تیتہ کڑکی بھاگوان نے کہا کہ ارے یہ جمان تم کہاں سے آگے یہ جمان میں کہے ہم مردہ گھاٹ پہ آئے تو پہلے بھی پیچھے آگے تو بولی ہم اس لیے مردہ ہی گھاٹ پہ رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں بولی آپ جیسے سیٹھ لوگ آتے ہیں تو ہمیں ایک دو سال کا دے جاتے ہیں تو بولی ہمارے بھروسی مطلع ہے ہم دو روپیاں نہیں دیں گے دو روپیاں نہیں دیں گے ارے بولے ایسی باتیں کرتے ہیں بہت بہت بڑے بڑے دانی آتے ہیں ہمارے برو سمت رہو نا ہم دیں گے اب بچارہ بڑا تیر سکتے ہیں تو ایک کام کرو بھگوان تو بھگوان پندہ بن کے گئے تھے تو بہت مجبوت بن کے گئے انہیں ایک کام کرو ہے نہیں ابھی پاس بلکہ روپیاں ہی نہیں ہے ایک کام کرو کیا آٹھانہ دو پہ ہاں لکھے دے رہے ہیں اس نے کہا کہ لکھوا تو لینے کیلئی جب آئے گی تب دیکھا جائے گا اور بچارہ لکھوا آکے چلا آئے گا اب بھگوان کو بھگوان ہے وہ بچارہ گھر میں آیا پیچھے سے پندہ یجمان کیجے ہو پتنی سے جا کر کے کہا کہ دیکھ تو کون ہے وہ پتنی نہیں جا کر کے دیکھا تو کہنی لگی تو وہ پندہ آپ نے کچھ اتھاری کری ہے مر گئے اس نے کہا کہ ہاں کر کے آئے تھے جب میں تو سوچ رہا تھا سال دو سال میں آئے گا پیچھے ہی آگیا ہے جاؤ اس سے کہہ دے کہ اس کی طبیعت خراب ہے پتنی نے کہی مراج یجمان کی طبیعت خراب ہے تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو بھوجن تھوڑا جادہ بنا لے یجمان کی طبیعت خراب ہے تو ہم ایسے میں تھوڑی جائے گے یجمان کو چھوڑ کے ایسے میں تھوڑی جائے گے تو وہ نے کئی کسام کی روٹی اور کھائے گا اور کئیوں کنجوش اتنے ہوتے ہیں ایک بار کی بات ایک آدمی کیا میہمان آئے اب میہمان ہو تو پھر میں کیا ہے تو بولے مہراج ان کی تو طبیعت جادہ بگڑ گئے اب سیٹ نے اندر سے کہا کہ جا چوڑی اب بھول لے تو تو پیچھاری لگی رو گے پندہ جی کیا کر وہ تنرد ہو گیا وہ تنرد ہو گیا کیا ہوا تو بھارے یجمان چل ایسے ارے بولے بتاؤ ہم یجمان کی انتم کریہ کر کے جائے اب بھول کہنے لگی تو پھر بھی نہیں بھگا اب بھگوان تو بھگوان ایک چھڑ میں اتنے روپوں میں پرکٹ ہو گئے پورے گاؤں کے لوگوں کو بلوا لیا بھگوان نے سوہیرہ ہوا پورے گاؤں کے لوگوں بھی کھٹتے بھگوان تو جان رہے تھے کہ تو دوبھلی کے ٹادی میں آٹھانا کے لیے مر رہا ہے اب گاؤں کے لوگوں نے ارتھی تیار کر لی ارتھی پہ دھر لیا بھگوان نے کئی دے دے آٹھانا کی بات ہے کیوں مر رہا ہے اس نے کہا نہیں دوں گا اب بتاؤ لوگ باندھ کے لے گئے باندھ کے لے گئے دھر جا کر کے سیدھا سمسان میں جا کے ارتھی پہ دھر دیا ارتھی پہ دھرا اور آگ لگانے والے تھے تو بھگوان نے کہا جو پندہ بنے تھے بھگوان نے کہا مجھے اجمان سے ایک بار بات کرنی ہے بھگوان نے بھگوان گئے تو بھگوان نے کہا بھگوان نے آنکھیں کھول اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے بھگوان دے بھگوان مانگ لے مجھے نہیں چاہیے تیرا آٹھانا چل بھگوان بھگوان اس نے کہا کہ تم تو میرا آٹھانا چھوڑو اور پیچھا چھوڑ اتنی اتنی حد تک گر جائے کہ مر گھڑا تک سامزان تک پہنچ جائے ارتھی پہ تک دھرے جائے پر ہم دیں گے تو نہیں بھگوان نے کہا سنقلب کرو اور تو سنقلب کی بات آئی تو سکرہ چاری نے کہا بھلی برباد ہو جائے گا دو پک پردھوی پہ دو پک میں برباد ہو جائے کہتا ہے کہ میں نے کوئی زنقلب نہیں کیا پھر بھگوان بھگوان بھلی نے کہا کہ ناب لو اور دو پک پردھوی تین پک پردھوی کا سنقلب دیا اور جیسے بھلی نے پرنام کیا بھگوان دیکھتے دیکھتے انم تاکھاس میں چلے گئے دو پگمتر لوکی کو ناپ کر کے بامن بھگوان نے کہا بلی تیسرا پک کہا رکھیں ابھی بڑے دانی بنتے تھے اتنا لے لو اتنا لے لو اب تین پگائی نہیں ہو پائے پھر راج بلی کی پتنی آگئی چرلوں میں جل چڑائی آپ راتنا کریم آراد آپ سے ایک بات پوچھنی ہے دھن بڑا ہوتا ہے بھگوان نے کہا کہ دھنی دھن سے کئی گناہ بڑا ہوتا ہے بولے آپ نے دھن نہ پاہے ابھی دھنی بان کی ہے اس لیے تیسرا پک راج بلی کے اوپر رکھو جب جا کر کے تین پک پورے ہوئے اور بامن بھگوان نے کہا راج بلی میں تجھے ستن لوک کا راج دے رہا ہوں پر تُو اپنی اکشا سے مانگ لے کیا چاہتا ہے تو راج بلی نے کہا کہ ایک کام کرو کیا راجہ تو بنائی رہے ہو میں جس دروازے سے نکلوں اس دروازے پر آپ کا درسن ہو پولیس کا مطلب تو چوکی دار بن جائے بلے آپ نے کہا مانگ لو تو ہم نے مانگ لیا کچھ اور نہیں بلے پتہ وہی چاہیے بامن بھگوان بچارے بھائی راج بلی کے ہاں ستن لوک میں رک گئے اور بھیر دیرے دیرے کر کے ساوڈ آیا جب لکشمی گئی راکھی باندھی بلی کے لیے اور بلی نہ کہا کہ بہن مانگ لے تو کہا کہ اوڑ تو سب باقی سب سب کچھ ہے ایک کام کرو اپنا چوکی دار ہمیں بیاد تب تب بھگوان کو لے کے لکشمی بے کنٹ گئی بڑی راگوین سرکارے کی راہرانی سرکارے کی یہاں پر سکدیب جی مہراج آگے رام چرک مانس کا ورنن کرتے ہیں جاندینا رام کتھا ہے اگاد رام کتھا اگاد ہے اور رام کتھا کا اگر یہ کئی پرسنگ لے لو تو پتہ نہ چلے دو تین گھنٹے کب نکلتا ہے اب بھی نو دن کی کتھا تھی بھوپال میں وہی سے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک دادا جی تھے ان کی بچاروں کے چار لڑکے بڑیا پیسہ تھا تو چاروں سہر میں پہنچ گئے چاروں کی نوکری لگ گئے اور چاروں نے بڑیا بنوا لیا مکان بڑیا آلیس آل اور دادا جی اکیلے بچے دادی جی بچاری چلی گئی اب بڑھاپی میں پتنی تو بچاری سیم آگر کی ہے اب وہ پہلے پڑھار گئی تھی بادیا اور دادا جی کو بیچ میں گھنٹی بدوا دی کیسی کہ آپ کو جب بھوک پیاس لگے تو دادا جی پتا جی آپ گھنٹی بجا دیا کرو کیوں سارا دن کس کو ٹائم ہے اب بگاؤ جن کے پاس اتنی سمپتی ہو ان کو انت میں گھنٹی بجانی پڑی ایک دن کی بعد گھر میں دادا جی کو پیاس لگی ہوگی بھو میں چلی گئی سب سوپنگ کے لیے بچے چلے گئے آفس اب گھر میں کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل نئے تھے تو دادا جی گھنٹی بجاوے لگے تھے اُس ہی سمیں ایک مہاتمہ آئے مہاتمہ نے کہا کہ مام بکشام دے ہی مام بکشام دے ہی اُتنی میں چھوٹے سے بچوں نے دیکھا کہ مہاتمہ جی آئے مہاتمہ جی کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بولے بیٹا یہ گھنٹی کہاں سے بجھ رہی مولے ہمارے دادا جی تیسری منجل پہ رہ دے مہاتمہ نے کہا کہ تمہارے دادا جی کو بھوک پیاس لگا تو بھنٹی بجانے پڑتی ہے مولے ہاں جنا ہمیں ملاو اور دادا جی کے پاس مہاتمہ گئے اور مہاتمہ نے جل جا کر کے دیکھا تو دادا جی بیٹے بیٹے گھنٹی بجا رہے تھے تو مہاتمہ نے کہا کہاں بجا رہے مولے کہا کرے ہیں مہراج اس ویسے کوئی سن نہیں رہا ہے پانی تک نہیں ملا چاہ تک نہیں ملا اس ویسے کیا کریں تو لڑکو نے مہاتمہ نے کہا کہ سب سمپتھی لکھ دی ان کو اور مولے مہاراج میں نے سوچا کہ بڑھا پہ میں کیا کرنا تو روٹی تو کھانی ہے تو مہاتمہ نے کہا کہ بجا رہا بجا رہاں اب نہیں بچا تو شاہد بڑھا پہ میں سیبا بھی کچھ مال ہوتا ہی ہوتی ہے نہیں تو گئے گام سے ان نے کہا کہ مہاراج کچھ ایسا اپائے کرو کہ بچے سیبا کرنے لگے تو مہاتمہ نے کہا کہ اوریجنال تو چلی گئی اوریجنال سمپتھی تو تم نے سببرباد کر دی بس اب ایک دوپلیکیٹ ہی بچی ہے کہ کچھ کام کر جائے تو بولے مہاراج اپائے بتاؤ کی کریں گے ایک کام کرو گھر میں کوئی نہیں تھا مہاتمہ اتنی بڑی پیٹی لیا ہے اور وہ پیٹی میں چھت پہ دھری دی اینٹیں اور وہ پیٹی میں بھری اینٹیں سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی پیٹی میں بھری اینٹیں اور اتنا بڑا تالہ لگا کے بڑی ایک کپڑا بچھا کے اس پہ ایک لکشمی جی کی تصویر دھر کے مہاتمہ نے کہا کہ اب اوریجنال چلی گئی ہے پرہر سیبا کروانی ہے تو جب تک جندہ رہو یہ چابی کسی کے ہاتھ میں مت دے بولے بس مہاراجی اگر اپنا لوگے تو بڑھا پاس ادھر جائے گا اب تو دادا جی گھنٹی نہیں بجاتے گھڑ اور گھنٹی بجاتے اوہ می لکشمی ماتا اور یہ کچھ نہیں جھوٹاؤں لگے جے ہو لکشمی ماتا جے ہو لکشمی اب یہ کتن کی بات دادا جی جب گھنٹی نہیں بجاتے تو بھونگو نے سوچا کہ آج کل پتہ نہیں دادا جی کی طبیعت تو ٹھیک نہیں کیا دیکھے تو سہی وہ بڑی بہو گئی تو دادا جی بیٹھے پیٹی کے پاس اوہ می جائے لکشمی ماتا کہ پوجا کر رہے تھے تو بہو نے کہی دادا جی کمرے کی سپائی کر دے ہاں بیٹا کمرے کی سپائی کر دے پر تھوڑی میری پیٹی پیٹی سے دور رہنا اچھا ہماری ماتا کچھ اس بات کے لیے روک ہو وہ اب اس سے کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہاں وہ بہت ڈر ہے وہاں مت جانا وہ وہیں جائے پہلے نمبر وہیں جائے دادا جی نے کہا کہ بہو پیٹی سے تھوڑا دور رہنا اب وہ کہیں جھاڑوں لگاتے لگاتے اور بہو نے پیٹی جیسے ہی پکڑی اور جیسے ہی پیٹی کو کھیچا اب بہو پہنے وہ سبجائی میں دھری ہے اچھا ہاں بیٹا ایک بات بتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں اب تک میرے مطر کے پاس گھردی تھی میں نے اور سوچا کہ جب جرورت پڑے گی تو بھلا لے گئے پر اب ہم نے ایسا مند میں آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے بیٹا آنکھوں سے کہ بچے ہمارا دھیان نہیں دے رہے تو ہم نے اپنی زمدتی منگوا لیا اور یہ کیا سوچ ہمیں ان کے بھروسے تھوڑی ہے بہو گئی اور بہو نے رات میں بڑے بیٹے کے کان بھرے اے نوکری پہ کم دھیان دادا جی پہ تھوڑو دھیان دے لو نہیں تو سب دھری رہے جائے گی نوکری کیوں دادا جی کے پاس اتنی بڑی پیٹی ہے کہ جیون بھر بیٹے میں دیکھائیں گے اپن آرے تو بڑا لڑکا گیا اور بڑا لڑکا بڑیاں دودھ لے کے گیا بڑی ارات میں خوب پاؤں دھگائے دادا جی کے اب بڑا لڑکا اور بڑی بہو خوب سیوہ کرنے لگی تو آپ سمجھو مچلی سنجلی چھوڑ یہ ان کو ٹینسن ہونے لگا کہ بڑے بھائیاں بھائی کیوں سیوہ کرنے کچھ کارن جو ہوگا تو اب مجلی والی گئی وہ ہی تیس رہ گیارہ سے بارہ چوتھے کو ٹائم ہی نہ ملے دادا جی کہے کہے رہے سون دو ارے پتا جی بردھوں کی سیوہ ہی تو بھگوان کی سیوہ ہی پتا جی نے کہیں مر گئے جب پیٹی نہیں تھی تو آسیرباد بھی کام نہیں کرتا تھا اور جہاں دن سے پیٹی آئی تو آسیرباد بھی لگ لے لگا ہم بلاتے تھے یہاں جاتے تھے وہاں پر ایک بات سن لڑو چاروں لڑکوں کو بلائیا چاروں کان کھول کے سن لوں ہم جب تک جندہ ہیں تب تک چاہوی نہیں دیں گے تمہیں سیوہ کرنی ہو کرو اور نہیں کرنی ہو تو مت کرو لڑکوں نے کہا ارے دادا جی جرورت کیا ہے آپ کا آسیرباد خوب زمدتی ہے کائی 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 کی جرورت ہے ہاں تو بولے بس کان کھول کے سن لوں ہم جندہ رہیں گے چاہ بھی تو نہیں دیں گے دادا جی بار بار مہاتمہ کے پاؤں پڑھیں یہ مہاتمہ تمہیں پاؤں پڑھیں آپ نے تو ہماری جندگی سوال دی بتاؤ جہاں پانی نہیں ملتا تھا وہاں دادا جی بیٹے بیٹے جوس پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں بیٹے بیٹے ساں یہ ایسی بیوستہ ہو رہی ہے اور یہ کس کا کمال وہ لے زبلکشمی کا کمال اب بیچارے چلے جاتے ہیں سال چھ مہینے میں دو کون سال اور جی ہے کیوں سیوہ ہونا تو عمر بڑھ جائے اب بچوں نے بڑیا خوب تیر بھی میں خرچ کر دیا خوب خرچ کر دیا جتا نہیں کرنا تھا کیوں اتنا چھوڑ کے گئے ہیں اپنے کو ٹینسر نہیں ہے پل مارٹ کے سب اپن کر لیں گے اور جب زبرستدار چلے گئے تو چاروں لڑکے اور چاروں بہویں جب گئیں کمرہ کھولا اور جب پیٹی کا تالہ توڑا تو مر گئے کرم پہ ہاتھ بھر گئے کہ رہے تھے تو اپنے ہی باپ جانتے تھے بیٹا سیوہ کروں گے کیسے یاد رکھنا اپن نے بتا دیا اور جو نئے لڑکہ ہیں کہیں مہارات جیسے پتا جی کو ایک سال میں تو منا پائے تو لکھوا بھی تیار ہوئے تھے خراب نے ایسی سنائی کہ وہ تو بالکل نہ لکھوائے اپنا تو کہنا ہے مان جاؤ تو ٹھیک ہے گڑھا پے میں بینہ مال کے سیوا بھی نہیں ہونے والی ہے دیکھو دو چیز میں کام چل جائے گا اگر آپ کے ہاتھ میں مالا ہے تو آپ کو کسی سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ گارنٹی ہے میں بھی آسمان جیسے کہہ رہا ہوں مالا ہے تو کسی سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ پرماتما کہے گا جب تو میرے لیے جی رہا ہے تو میں تو یہ پرادین کبھی جندگی میں نہیں ہونے دوں گا اور مالا ہو تو سیبہ ہو جائے اور نہیں تو مال ہو تو سیبہ ہو جائے اور دو کوئی چلے گئے تو پھر آپ جانے یاد رکھنا ایک پتہ پانچ پانچ دس دس سنتانوں کا پالن کرتا ہے ایک پتہ سب کی نوکری لگا دیتا ہے سب کو دھندے بجنس در دیتا ہے سب کی بیبای سادیا کر دیتا ہے ان کی بچوں تک کی سادیا کر دیتا ہے تمہارے سانسار کے سارے تیر ماتا پتہ کی چرنوں کی رج ہے اس لیے یاد رکھنا ان کی زیوہ سے بنچ مت رہ سانسار میں لگ کتے برد دھاسرم کھل رہے کتنے بڑ دھاسرم کھل رہے جن باتا پتہوں نے جنم دیا جن کی سم پتی جن کی پر پتی جن کا سب کچھ کچھ آج کن کے لیے اُسی گھر میں پانی نہیں ملی آئے ادھر باتا ملی میں پسو ہو کی اس نے بھگوان کو پکا ملی پسو ترے اچھی ترے کرتے ترہو سے ملی اور تُو کیوں رہ گیا مانو باتا گھر باتا اس کی دی سب ترے گئے پر آدمی رہ جائے تو دھوک لگتا ہے ساب و دھر سیا ن تر بھو تو پہ مو کے افتار گجراج نے کیا پکا رہا یہ بگ دیبشی تو بودھ سما رہ سا منو ہتی جا جا پرمان جا پر 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 آدمی جن 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 چکم سوا بھو ری گن شام تُم تو خیم تِم افتار ہو ساب ری گن شام ساب ری تی افتار ساب ری گن شام ساب تو خیم کے افتار ہو سام خرید نشان تم تو نیم کے افتار ہو پارم حس گیا ہو سام فتار مل حس گیا ہو سام سام خرید مل خرید نشان حس گیا ہون سام خرید نشان ٹھو خل نشان خیم موسیقی 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 بامن بھگوان کے بل باؤن امگل کے اور یہ بامن بھگوان بن کے کیوں آئے ہیں راجہ بلی سے تین پک پر دھوئی لینے کے لیے ہاتھ میں کمنڈل ہے ایک ہاتھ میں چھتری راجہ بلی سوریہ نئی پر چندر ضرور ہو اتنا تیج تو میں نے آج تک کسی کے چہرے پر دیکھائی نہیں آج راجہ بلی کے پاس بھگوان بہت چکا ہے راجہ بلی نوٹ کر کے پردام کیا بلی بولتا جا رہا ہے بامن بھگوان کچھ نہیں بولے راجہ بلی نے کہا کہ پربو آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ میں اپنا سروس آپ پہ نچھاور کر دوں اب آپ کہو کہ بامن بھگوان نے راجہ بلی سے سب چھین لیا چھین کائے کو لیا راجہ بلی نے پہلی نجر میں بول دیا تھا کہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سروس آپ پہ نچھاور کر دوں جو سرک دھا سے دے رہا ہے بھگوان نے لے لیا سروس دے دوں بھگوان بامن نے سمجھا کہ بلکو صحیح پہ جائے نہ دوں میں لینے آیا ہوں اور تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سروس دے دوں بات بن گئے اور بامن بھگوان نے سوچا کہ تھوڑا دو پہ جاؤ کیا راجہ بلی میں نے جیبت میں کبھی کچھ مانگا نہیں ہے لیا نہیں ہے اور یہ بولی آپ کو لینا تھوڑی ہے بلی کے یہاں آئے اور مانگی سو تین بگ پر تھی ابھی بھی موقع ہے کچھ مانگ لو نہیں نہیں بس تین بگ پر تھی دے دو تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے چاہو نہ بھلو بامن بھگوان نے کہا ایسے نہیں ہے پھر سنکلب کرو برامن روپائے بامنائے امام ترینی پدانی پردھوی مہم سمپردہ دے برامن دیتا کے لیے تین بگ پردھوی دے رہاں اور اتنا سنا تو سکرچاری کو ٹینسل ہو گیا کیوں جو چھوٹا سو بامن برامن سانتا